اس لیے من کی خوبصورتی پر دھیان دو پیٹ نکل گیا تو کوئی بات نہیں اس کے لیے کیا شرمانہ آپ کا شریر آپ کی عمر کے ساتھ بدلتا ہے وزن بھی اسی حساب سے گھٹا بڑھتا ہے اس یہ سمجھئے سارا انٹرنیٹ سوشل میڈیا ترے ترے کے امدیشوں سے بھرا رہتا ہے یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ تھنڈا کھاؤ گرم پیو کپال بھاتی کرو صویرے نیمبو پیو رات کو دودھ پیو زور سے سانس لو لمبی سانس لو داہینے سے سوئیے بائیں سے اٹھئے ہری سبزی خاؤ دال میں پروٹین ہے اگر پورے ایک دن سارے اکدیشوں کو پڑھنے لگے ہیں تو انت میں پتا جلے گا یہ زندگی بیکار ہے نہ کچھ کھانے کو بچے گا نہ کچھ جینے کو اور آپ ڈپریسٹ ہو جائیں گے یہ سارا آرگینک ایلویرا کریلا میتھی میں پھنس کر دماغ قدائی ہو جاتا ہے سوست ہونا تو دور سٹریس ہو جاتا ہے ارے اپن مرنے کیلئی جنم لیتے ہیں کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے ابھی تک بازار میں امرد بکنا شروع نہیں ہوا ہے اس لئے ہر چیز صحیح ماترہ میں کھائیے ہر وہ چیز تھوڑی تھوڑی جو آپ کو اچھی لگتی ہے بھوجن کا سمبند من سے ہوتا ہے اور من اچھے بھوجن سے یہ خوش رہتا ہے من کو مار کر خوش نہیں رہا جا سکتا تھوڑا بہت شاریدی کار رکھ کرتے رہیے صبح شام ٹہلنے جائیے ہلکی پھلکی قسرت کریے ویست رہیے خوش رہیے اور ہاں شریر سے زیادہ من کو سندر رکھئے